نصفین شروطی حسن بالی وڈ کی ون اف دا موسٹ بیوٹیفل ایکٹریس ہیں جہاں لوگ ان کی ایکٹنگ سے زیادہ ان کی ہارٹ میس اور خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں شروطی کو نیچرل بیوٹی کہنا اس لیے غلط ہوگا کیونکہ وہ کئی مرتبہ اپنی پلاسٹک سرچری کروا چکی ہیں اور اس وقت ان کے فیس میں زیادہ تر پلاسٹک ہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو شروطی حسن کی زندگی کے وہ فیٹس بتائیں گے جو یقینین آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں نمبر ون شروطی حسن 28 جنوری 1986 کو لیجنڈری اداکار کمال حسن اور سارکہ کے گھر پیدا ہوئیں آپ جان کر حیران ہوں گے کہ شروطی کا جنم ان کے پیرنٹس کی شادی سے دو سال پہلے ہی ہو گیا تھا اور شروطی بولی وڈ کی واحد اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنے پیرنٹس کی شادی میں شرکت کی ہوا کچھ یوں کہ کمال حسن نے 1978 میں اداکارہ وانی گنپتی کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی لیکن شادی کے کچھ ہی سالوں کے بعد ان کا اداکارہ سارکہ کے ساتھ افیر شروع ہو گیا اور یہ صرف پیار محبت تک ہی باؤنڈ نہیں تھا بلکہ دونوں کے درمیان فیزیکل ریلیشن نے بھی جنم لے لیا تھا سارکہ اور کمال حسن نے بغیر شادی کے ہی ایک ساتھ الہدہ گھر لے کر رہنا شروع کر دیا تھا اسی دوران سارکہ پریگنٹ ہو گئیں لیکن کمال حسن کا بغیر کسی ریزن کے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینا پاسیبل نہیں تھا اس لیے سارکہ نے بغیر شادی کے ہی انیس سو چھاسی میں اپنی پہلی بیٹی شروع تی حسن کو جنم دیا تاہم تقریباً دو سال کے بعد کمال حسن نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی اور انیس سو اٹھاسی میں سارکہ کے ساتھ شادی کر لی اس وقت شروع تی دو سال کی تھیں اور وہ بھی اپنی پیرنس کی شادی میں موجود تھیں نمبر دو شروع تی حسن کے سکولنگ چننے کے ہی ایک پرائیویٹ سکول سے ہوئی ہے شروع تی کے فادر کیونکہ ایک بڑے اداکار تھے اور انہیں ہر کوئی جانتا تھا اس لیے شروع تی نہیں چاہتی تھی کہ لوگ انہیں اپنے فادر کے نام سے جانے اور انہیں سپیشل پروٹوکول دیا جائے اور وہ پورے سکول میں مشہور ہو جائیں اس لیے انہوں نے سکول میں اپنا نام ہی چینج کر دیا اور جو کوئی بھی ان سے ان کا نام پوچھتا تو وہ اپنا اصل نام بتانے کے بجائے پوجا بتاتے اور وہ سکول میں پوجا کے نام سے ہی جانی جاتی تھی نمبر تھری شروع تی چونکہ ایک فلمی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ یہی سب دیکھتے ہوئے جوان ہوئے اس لیے ان کا مائنڈ بچپن سے ہی کلیر تھا کہ انہیں بھی آگے چل کر اسی انڈسٹری کا حصہ بننا ہے لیکن شروع تی کو ایکٹنگ کا بلکل بھی شوک نہیں تھا وہ بچپن سے ہی سنگر بننا چاہتی تھی اور سکول میں ہونے والے تمام سنگنگ کمپیٹیشنز میں بھی وہ حصہ لیتے تھے نمبر فور شروع تی ابھی صرف چھ سال کی تھی جب انہوں نے اپنے فادر کی لکھی گئی ایک فلم تھیور مگن میں ایک گانا گیا تھا یہ فلم انیس سو بانمے میں ریلیز ہوئی تھیور مگن وہی فلم ہے جس کو آگے چل کر انیس سو ستانمے میں ویراست کے نام سے ہندی میں ریمیک کیا گیا تھا اسی طرح انیس سو ستانمے میں بھی شروع تی نے اپنے فادر کی فلم چاچی چاپ سو بیس میں بھی ایک گانا گیا تھا اس گانے کا نام تھا چپڑی چپڑی چاچی اس گانے کو شروع تی نے ادت نارائن کے بیٹے ادت نارائن کے ساتھ مل کر گیا تھا اسی طرح اپنے سکول کے دنوں میں ہی محس چودہ سال کی ایج میں اپنے فادر کی ہی فلم ہے رام میں شروع تی نے ایز ای چائلڈ آرٹسٹ کام کیا یہ پہلی مرتبہ تھا جب شروع تی حسن بڑی سکرین پر نظر آئیں نمبر فائف آپ کو اب تک آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کہ شروع تی کو بچپن سے ہی اپنے فادر کی وجہ سے بڑے بڑے پراجیکٹس میں کام ملنا شروع ہو گیا لیکن شروع تی بولیوڈ کی چند ان اداکاراؤں میں سے ہیں جو openly اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ اگر آپ کے باپ دادا کا تعلق already اس انڈسٹری سے ہے تو آپ کو سارے دروازے کھلے ملتے ہیں اور آپ کے لیے کریئر بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے 3 لیکن پھر کسی وجہ سے یہ فلم تبھی بن ہی نہیں پائی اور فائنلی 2009 میں لکھ نامی فلم سے انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا اس فلم میں شروطی نے سنجدت اور عمران خان کے اپوزٹ کام کیا حالانکہ یہ فلم باکس آفس پر کامیاب نہیں ہو پائی اس فلم میں کام کرنے سے پہلے ہی شروطی حسن اور عمران خان کے درمیان اچھے تعلقات تھے اور عمران خان نے ہی شروطی حسن کو اس فلم کے لیے ریکومنٹ کیا تھا شروطی حسن نے اوپنلی اس بات کو بھی تسلیم کیا لکھ یہ فلم انہوں نے صرف پیسے کے لیے کی تھی کیونکہ اس وقت انہیں پیسے کی ضرورت تھے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہتی تھے نمبر سون فلم لکھ میں وہ جس لکھ میں نظر آتی ہیں وہ ان کا بلکل نیچرل لکھ ہے پلاستک سرچری کروانے سے پہلے وہ بلکل ایسی ہی نظر آتی تھی شاید پلاستک سرچری سے پہلے اور بعد کی فوٹوز کو اگر آپ کمپیر کر کے دیکھیں تو آپ پہچان بھی نہ پائیں شروطی نے بتایا کہ لکھ کے ٹائم ان کی ناک دو جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھی اور اس وقت پر ان کی ناک کو جس بھی سائٹ کو موڑ دو وہ موڑ جاتی تھی فلم کی شوٹنگ ختم کرنے کے بعد انہیں لگا کہ اب انہیں اپنی ناک کا علاج کروا دینا جاہیے اس لیے انہوں نے اپنی ناک کی سرچری کروائی اور ناک کے ساتھ ساتھ زیادہ اٹریکٹیو نظر آنے کے لیے شروطی نے اپنے لپس کی بھی سرچری کروائی جس کے بعد اب وہ کچھ ایسی نظر آتے ہیں اسے سرچری کی وجہ سے شروطی تکریباً دو سال تک فلم انڈسٹری سے غائب رہیں اور دو ہزار گیارہ میں شروطی حسن نے تامل انڈسٹری میں انٹری کی اور کئی سپر ہٹ فلموں سے اپنا نام بنایا تامل کے بعد شروطی حسن ساؤتھ انڈین فلموں میں بھی نظر آئیں اور اس انڈسٹری میں انہیں بہت زیادہ پسند کیا گیا تامل اور ساؤتھ انڈین فلموں میں ہی ان کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے بالی ووڈ انڈسٹری نے انہیں اٹھایا اور گبر اس پیک دل تو بچہ ہے اور بہن ہوگی تیری جیسی کئی سپر ہٹ فلموں میں انہیں کاسٹ کیا گیا نمبر ایٹ اگر بات کی جائے شروطی حسن کی لف لائف کی تو اپنے لف افیرز کو لے کر پہلی مرتبہ وہ لائم لائٹ میں تب آئیں جب ان کا نام مشہور انڈین کرکٹر سوریش رائنہ کے ساتھ جوڑا گیا دونوں کے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی شروطی ہر میچ میں سوریش رائنہ کو چیئر کرنے جاتی یہاں تک کہ سوریش رائنہ بھی شروطی حسن کو اپنے لیے لکی میسکوٹ مانتے تھے کیونکہ جس بھی میچ میں شروطی جاتی اس میچ میں وہ اچھا پرفارم کرتے لیکن جلد ہی دونوں کے بریک اپ کی خبریں بھی آنے لگیں میڈیا میں تو یہ بھی خبریں آنے لگی تھی کہ بہت جلد یہ کپل شادی کرے گا لیکن اس وقت سب دنگ رہ گئے جب سوریش رائنہ نے ٹویٹ کیا کہ یہ سب ریومرز ہیں وہ کسی کو بھی ڈیٹ نہیں کر رہے نمبر نائن شروطی حسن نے اس وقت بھی خوب شرکیاں بٹوری جب انہوں نے تامیل فلموں کے سپر سٹار دنوش کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا حالانکہ اس وقت دنوش شادی شدہ تھے لیکن اس کے باوجود شروطی اور دنوش خفیہ طور پر ملاقاتیں کرتے رہے لیکن جلد ہی یہ خبر دنوش کی بیوی تک پہنچ گئی اور انہوں نے بیچ میں آ کر یہ افیر ختم کروایا نمبر ٹی سریش رائنہ کو ڈیٹ کرنے سے پہلے شروطی حسن تامیل ایکٹر سدارت کے ساتھ لیوین ریلیشنشپ میں تھی سدارت اور شروطی ایک لمبے عرصے تک بغیر شادی کے ہی ایک ساتھ رہے تھے اور اس بات کو بھی سریش رائنہ اور شروطی حسن کے بریک اپ کی ایک ریزن مانا جاتا ہے نمبر 11 بھلے ہی رنبیر کپور اور شروطی حسن نے ایک ساتھ کسی فلم میں کام نہ کیا ہو لیکن آپ چاند کر حیران ہوں گے کہ وہ دونوں بھی ایک دوستے کو ڈیٹ کر چکے ہیں شروطی اور رنبیر ایک ایڈ کے شوٹ کے دوران ایک دوستے کے قریب آئے اور وہیں سے دونوں کے درمیان دوستی ہوئی اور پھر ڈیٹ کرنا شروع کر دیا دونوں کو ایک ساتھ ڈنر ڈیٹ کرتے بھی سپارٹ کیا گیا نمبر 12 بھلے ہی شروطی حسن کے فاتر اور مدر نے لف میریج کی تھی لیکن 2004 میں دونوں کا ڈیورس ہو گیا اور شروطی اور ان کی چھوٹی بہن نے اپنی ماں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اس ڈیورس کی وجہ یہ تھی کہ کمال حسن ان کے ساتھ کئی فلموں میں کام کر چکی اداکارہ گواتمی کو ڈیٹ کرنے لگے تھے اور صرف اتنا ہی نہیں دونوں نے لیوین ریلیشنشپ میں بھی رہنا شروع کر دیا تھا کمال حسن اپنی بیوی کے پاس آنے کے بجائے گواتمی کے ساتھ ہی بغیر شادی کے رہنے لگے تھے حالانکہ اس وقت گواتمی اور شروطی حسن کے درمیان بھی کافی اچھی دوستی تھی لیکن یہ بات شروطی حسن کی مدر کو سخت ناپسند تھی کہ شروطی اپنے باپ کی گرل فرینڈ یعنی کہ گواتمی کے ساتھ بات بھی کرے اور اسی وجہ سے کافی ٹائم تک شروطی اور ان کی مدر نے آپس میں بات تک نہیں کی لیکن تقریباً تیرہ سال بغیر شادی کی ایک ساتھ گزارنے کے بعد گواتمی نے بھی کمال حسن سے بریک اپ کر لیا نمبر تھرٹین شروطی حسن کو جوتے جمع کرنے کا بہت شوک ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک سوکچاس سے بھی زیادہ برینڈیڈ شوز کا کولیکشن ہے نمبر فورٹین ممبئی شفٹ ہونے کے بعد شروطی حسن بلکل اکیلے ایک اپارٹمنٹ میں رہ دی تھی تو ایک آدمی روزانہ ان کا پیچھا کرتا تھا ایک دن وہ شروطی کے اپارٹمنٹ تک پہنچ گیا اس نے آ کر بیل دی اور زبردستی اندر گسنے کی کوشش کرنے لگا شروطی نے بڑی مشکل سے زور لگا کر دروازہ بند کیا اس دوران اس آدمی کا ہاتھ بھی دروازے میں آ گیا اور وہ کافی زخمی ہوا بعد میں شروطی نے پولیس میں کمپلینٹ بھی کی لیکن وہ آدمی کبھی بھی پکڑا نہیں گیا سال دوہزار اٹھارہ میں شروطی حسن کو موسٹ دیزائرےبل بھومن کا خطاب دیا گیا شروطی حسن اور تمنہ بھاٹیا کے درمیان بہت اچھی دوستی ہے ایک مرتبہ دونوں پبلیکلی لپ لاک کرتی بھی نظر آئیں ان فوٹوز کے بعد ان دونوں کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو ناسرین آج کے لیے اتنا ہی آپ کے لیے شروطی حسن کے بارے میں کون سا فیکٹ نیو تھا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ بھی اپنی کسی فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹریس کے بارے میں ایسے ہی فیکٹس جانا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں اپنے فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹریس کا نام ضرور لکھیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں